بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابی نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا تھا کہ وَشُدِّدَن نُونُ فِي زَرَبْتُنَّا زَرَبْتُنَّا میں نون کو مشدد رکھا گیا ناکہ زَرَبْتُنَّا میں لِأَنَّا أَسْلَهُ زَرَبْتُنَّا اس لیے کہ اس کی اصل کیا ہے زَرَبْتُنَّا ہے تو پہلے کیا کیا پہلے نون کو بدلا میم کو نون سے بدلا تو اب ہوا زَرَبْتُنُنَّا یعنی فَعُدْغِمَلْمِيمُ فِي النُونِ تو میم کا اضغام کر دی گیا نون میں لِقُرْبِ الْمِيمِ مِنَ النُونِ فِي الْمَخْرَجِ میم کے نون سے مخرج میں قریب ہونے کی وجہ سے اور یہ کیوں کہ آتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا گیا تھا وَمِنْ ثَمَّةُ بْدَلُ الْمِيمُ مِنَ النُونِ اسی وجہ سے میم کو بدل دیا جاتا ہے نون سے کما فی عمبر اصلح انبر میم کو بدل دیا جاتا ہے کائے سے نون سے جیسے کہ امبر میم بدل دیا گیا نون سے امبر پڑا گیا انبر پڑا گیا یعنی نون لکھا گیا اور یہ کیوں کہ آتا ہے کیوں کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس لیے کہ یہاں پر جب ہم نون کو ظاہر کرتے نون کو ظاہر کرتے تو ایسی صورت میں حروف شفوی دو کا جمع ہونا لازم آتا ایک نون ہے حروف شفوی میں سے ایک باہ ہے حروف شفوی میں سے دونوں یہاں پر جمع ہو جاتے اور دونوں کو جمع کر کے پڑھنا تلفز دشوار ہوتا انبر نہیں نہیں تو اس طرح سے یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی کے پیر میں بیڑی لگے ہوئی ہو اور وہ بیڑی لگر کے اس سے کہا جا چلو تو مشتت عزر ہے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ساری خرابی لازم آ رہی تھی تو حضف کر دیتے اس نون کو یا اس طرح ہو رہا تھا کہہ رہے تھے اگر حضف کر دیتے تو اس کا روبائی کا سلاسی سے استواز لازم آتا تو یہ مقصد لاکر کیا دکھایا کہ میم اور نون جو ہیں قریب قریب ہیں صحیح ہے نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے وقیلہ اصلہ ضرب تن بعض لوگوں نے کہا ہے ضرب تنہ کی اصل ضرب تنہ نہیں ہے بلکہ ضرب تن ہے اب کیا کیا ضرب تن ہے اچھا ضرب تن ہے تو کہہ رہا ہے یہاں میم نہیں لائے کیوں نہیں لائے میم اس لئے نہیں لائے کہ میم وہاں پر ضرب تنہ میں جو تسنیہ میں میم لائے تھے وہ اس لئے لائے تھے کہ وہاں علیف اشبہ سے بالتباس لازم ہونے کا خوف تھا اس لئے میم کو بڑھا دیئے تھے درمیان میں تاکہ علیف اشبہ سے علتباس تو یہاں پر وہ شرط نہیں پائے گئی اس لیے کہ اللہ جو تصنیہ میں تھی میم کی ذات تھی کہ وہ یہاں نہیں پائی گئی اس لیے یہاں ضرب تومن میم نہیں لائے صحیح ہے نہیں پھر فرماتے ہیں کہ اصل اس کی ضرب تن ہے اب کیا کیا تو یہ ارادہ کیا گیا کہ نون کا ما قبل ساکن ہو جائے نون کا ما قبل ساکن ہو جائے لیت تردہ بجمی نون آتن نسا تاکہ نون نسا تمام نون نسا کے ساتھ موافقت ہو جائے تاکہ یہ چاہا کہ اس کے نون کا جو ما قبل ہے اس کو بھی ساکن کر دیا جائے تاکہ تمام نون آتن نسا نسا کے جتنے بھی نون ہے ان سب اس سے کیا ہو جائے موافقت ہو جائے کیونکہ ماضی مزارے جس میں بھی دیکھیں وہ سمیں نون کا ما قبل ساکن ہے زرب نا یزرب نا تزرب نا با نون کا ما قبل ساکن ہے تو اب چاہا کہ اس کے زرب تن کا بھی نون کیا ہے نون کا ما قبل ساکن کر دیں لیکن کیا کہا کہہ رہے ہیں کہ فوریدہ یکونہ ما قبل نون ہی ساکن ہیں تو ارادہ یہ کیا کہ نون کا ما قبل بھی ساکن کر دیا جائے لیت تردہ بجمی نون آتن نسا تاکہ نسا کے جتنے بھی نون ہیں ان سب سے موافقت ہو جائے اور ان میں کیا موافقت ہو جائے کہ وہاں پر سب میں نون کا ما قبل ساکن ہے تاکہ یہ بھی نون کا ما قبل ساکن ہو جائے لیکن کہہ رہا ہے ساکن کر نہیں سکتے کیوں نون سے پہلے کیا ہے تا ہے تو اس تاہ خطاب کو ساکن کرنا بھی ممکن نہیں ہے لیجتماع ساکنین استماع ساکنین کی وجہ سے کیوں کہ اگر اس کو ساکن کریں گے تو کیا ہو جائے گا استماع ساکنین لازم آئے گا اس لیے کہ اگر تا کو ساکن کریں گے تو کیا ہے خطاب کی تا اور باہ کا جو ہو جائے گا جمع ہونا لازم آئے گا خطاب کی تاں اور با کا استماع سکون لازم آئے گا تو اب کہہ رہا ہے اس کو ساکھن میں نہیں کر سکتے وَلَا يُمْكِنُ حَزُفُوا اور نئی اس تاں کو حضف کر سکتے لِأَنَّهَا عَلَامَتٌ کیا یہ عَلَامَت ہے وَالْعَلَامَتُ لَا تُحْزَفْ اور عَلَامَت حضف نہیں کیا جاتی کہہ رہا ہے ہاں جب کسی شیئے کے لئے دو عَلَامَتیں ہوں جب کسی شیئے کے دو عَلَامَتیں ہوں اور ان میں سے ایک کو حضف کر دیا جاتا ہے کیونکہ دوسری پہلی کو کیا بدل ہو جاتی ہے بے نیاز ہو جاتی ہے اور یہاں پر خطاب کے لئے عَلَامَت کوئی دوسری ہے نہیں تاں کے علاوہ دو عَلَامَتیں ہوتی تو چلتا یہاں خطاب کے لئے عَلَامَت کوئی دوسری نہیں تاں کے علاوہ یہاں تک کہ تاں کو حضف کر دیا جائے تو اب دوسرے حرف کو کیا ہے کہ زیادتی کی طرح مجبور ہوں اور زیادتی کہہ رہے چلویں زیادتی حرف علت میں سے لی آئیں زیادتی حرف علت میں سے لی آتے ہیں یہاں پر تو کہہ رہے ہیں اگر حرف علت میں سے علف یا یا کو لاتے کیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ تا پر کیا ہے زمہ ہے تو زمہ علف اور کیا ہوتا علف اور یا کے مناسب نہیں ہوتا ہے تو علف اور یا کو بھی نہیں لاسکتے تھے یہاں پر علامت کے طور پر تا کو ہٹا کر کے کہہ رہے ہیں تو پھر واو لے آ جاتے دو علامتیں لے کے آ جاتے دو علامتیں ہو جاتی ہیں یا تو علف یا واو کو لاتے تو ذرا وہ تو پہ تو زمہ ہے تو علف اور یا کے زمہ موافق نہیں ہوتا پھر کہہ رہے ہیں اگر علامت کے طور پر واو کو بھی لے آتے تو کہہ رہے ہیں واو کو لاتے تو ایسی صورت میں مذکر کی علامت موننس کی علامت کے ساتھ جمع ہو جاتی موننس کی علامت کے ساتھ جمع ہو جاتی اور یہ کیا ہے واو کس کے علامت ہے مذکر کی اب ذرا بطول واو ہی لاتے اور تا بھی لاتے تو مونس اور مذکر کی دونوں علامتیں یہاں پر جمع ہو جاتے اس لیے کیا بچا صرف تاہی ایک علامت بچی اسی کو برقرار رکھا گیا تو علامت کو حضب نہیں کیا جاتا اب کیا ہوا جب یہ ہوا تو اب کہہ رہے ہیں اس کے بعد فَعُدْ خِلَن نُونُ نُونِ ساکِنہ کو داخل کر دیا گیا لِقُرْبِن نُونِ مِنَن نُون ایک نونِ ساکِنہ کو اور داخل کیے زَرَبْ تُن ایک نون اور لا اس کے بعد زَرَبْ تُنَّا پھر کیا کرے نون کے قریب ہونے کی وجہ سے نون سے سُمَّا اُدْ غِمَا پھر ایک نون کا دوسرے نون میں ادغام کر دیا فَسَارَ زَرَبْ تُنَّا کیا ہو گیا زَرَبْ تُنَّا ہو گیا سن جا گیا چلیں اب کہہ رہے ہیں اگر یہ کہا جائے اعتراض کیا جائے زَرَبْ تُو میں تاکہ اضافہ کیوں کیا گیا زَرَبْ تُو میں تاکہ اضافہ کیوں کی گئی تو کہہ رہے ہیں قُلْ نَا ہم کہیں گے لیا نَا تَحْتَوْ أَنَا مُزْمَرٌ اس لیے کہ اس کے تحت اَنَا زمیر ہے زَرَبْ تُو کے تحت کیا آتی ہے زَرَبْ تُو کے تحت اَنَا زمیر آتی ہے اس لیے زَرَبْ تُو میں اَنَا آتا ہے تو اَنَا کی مُعافقہ کی وجہ سے کیا ہے تاکہ تاکہ اضافہ کیا گیا کیونکہ اس کے تحت اَنَا زمیر آتی ہے انا میں اور ضربتو مانے بھی میں ہوتا ہے میں نے مارا تو اس کے تحت انا کی ضمیر آتی ہے یعنی یہ ہوگا واحد متقلم میں واحد مذکر ہو یا مونس ہو تو یہاں پر تا کا اضافہ کیوں کیا گیا تو جواب فرمایا لِأَنَّ تَحْتَوْا اَنَا اس لیے کہ اس کے تحت کیا ہے انا ضمیر انا مانے بھی کیا ہوتا ہے اس کے تحت انا ضمیر ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ چلیں زہرہ با تھا زہرہ با اور تا بڑھائے آپ اس کو انا تھا نا تو انا میں سے بھی کچھ بڑھا دیتے ہیں اس کے تحت انا ہے تو چلیں علی بڑھا دیتے اب کہہ رہے ہیں تصنیہ سے التباس لازم آتا کیا آتا تو نون بڑھا دیتے جمع منس سے التباس لازم آتا کیا ہوتا مناسب یہ تھا حروف انا میں سے کوئی زائد کر دیتے مگر کیا ہے اگر زائد کرتے علی کو تو التباس لازم آتا زہرہ با سے اور وہ کیا ہے تصنیہ مذکر غائب کا سگہ ہے اور نون کو زائد کرتے تو زربنا سے التباس لازم آتا اور وہ کیا ہے وہ جمع منس غائب کا سگہ ہے تو اب پتہ چلا انا میں سے کوئی بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے انا میں سے کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکتے التباس آنے کی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے تاکو تاکو ایسی چھوڑ دیتے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں لیلتباس اختیرتتا تو تاکو مختار کیا گیا تاکو پسند کیا گیا کیوں تاکو پسند کیا گیا لیلوجود ہی فی اخواتی چونکہ اس کی تمام نظیروں میں بھی تا پائے جانے کی وجہ سے اور اس کی نظیر کون ہے زربتو زربتہ زربتی زربتما سب اس کی جو بہنیں ہیں سب کے اندر کیا پائے جائے گی تو تا پائے جا رہی تھی تو تا کی محافظت کی وجہ سے اس کے اندر بھی تا دے دی گئی کیا دے دی گئی تا دے دی گئی اس کے اندر تو کہہ رہا اب تا دے دی گئی تو تا کو بھئی زمہ ہی کیوں دیا تا کو ساکن ڈک دیتے تا کو ساکن ڈک دیتے تو واحد موننس غائب سے ارتباس ہوتا تا کو کسرہ دے دیتے تو تا کو کسرہ دیتے واحد مزکر موننس حاضر سے ارتباس ہوتا تا کو فتح دیتے تب کچھ بچا ہی نہیں زمہ کے علاوہ اور چونکہ زمہ یہ فائل بن رہا ہے اور فائل کے محافظ زمہ ہوتا ہے تو اس لیے کیا ہوئے دے دیا لے وجود تائی لے وجودی فی اخواتی تاکہ اس کی اخوات میں پائے جانے کی وجہ سے ہو گیا نہیں اب کہہ رہے ہیں یہاں پر اب کوئی بچا نہیں تو صرف تا کو متعین کر دیا اور تا کو زمہ دے دیا گیا کہہ رہے ہیں اب یہاں فرما رہے ہیں وزیدت نونو فی زربنا زربنا میں نون کا اضافہ کیا گیا لاش دے گا گیا وزیدت نونو فی زربنا زربنا میں نون کا اضافہ یعنی اعتراض ہوگا کہ نون نفس متقلم میں جمع متقلم میں نون کا اضافہ کیا گیا صحیح ہے نہیں تو فرماتے لینہ تحتو نحنو مزمرن کیونکہ زربنا کے اندر جو ہے نحنو مزمر ہے اور نحنو کے اندر نون ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر کیا ہے نون دے دیا گیا نحنو کے اندر نون ہے پھر کیا ہے نون دے دیا گیا لیکن نون دینے سے صرف التباس لازم آ رہا تھا جمع مونس غائب سے زربنا سے تو علف بڑھا دیا گیا علف بڑھا دیا لینہ تحتو نحنو اس لیے کہ اس کے تحت کیا ہے نحنو ضمیر ہے پھر کہہ رہے ہیں اسی پہ چھوڑ دیتے تو کہہ رہے ہیں نہیں التباس لازم آتا ثمہ زیدت الالف پھر علف کا اضافہ کر دیا گیا حتی لا یلتبیسہ بے ضربنا تاکہ ضربنا سے التباس لازم نہ آئے فسارا ضربنا تو کیا ہو گیا سمیانی اب فرماتے ہیں وَتَدُ خُلِ الْمُزْمَرَاتِ فِي الْمَاضِي وَا خَوَاتِي زمیرِ داخل ہوتی ہیں ماضی میں اور اس کے اخوات میں بھی یعنی مزارِ عمر نہیں اسی طرح زمیرِ سم میں آتی ہیں زمیرِ اس میں آتی ہیں تو زمیرِ داخل ہوتی ہیں ماضی اور مزارِ عمرو نہیں سم میں یعنی مزارِ داخل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ مزامیرِ داخل ہوتی ہیں ماضی اور مزارِ اور اس کے اخوات میں بھی وَحِیَتَرْ تَقِيلَا سِتِّينَ نَوَن اور یہ زمیرِ ساٹھ تک جاتی ہیں آپ نے پڑھئی ہے ستر تک لیکن کچھ زمیرِ مشترک ہیں ان مشترک کی وجہ سے کئی کو مائنس کر دیا تو بچا گئی بچا گئی کتنی بارہ پنجے ساٹھ ایک کے اندر کتن سیکھیں انہوں لیے بارہ سیکھوں کے مقابلے میں بارہ زمیریں آئیں گی تو بارہ زمیر بارہ پنجے ساٹھ کہتے ہوگی انتما مشترک ہے صحیح ہے نہیں اور ہما مشترک ہے اس طرح کر کے وہ بتائیں گے آگے چل کے کہ زمیرِ مشترک ہونے کی وجہ سے بہتر میں سے ساٹھ لیے صحیح ہے نہیں تو یہ ساٹھ تک جاتی ہیں اب کہتے ہیں زمیروں کی اصل کیا ہے اصل میں جو ہیں وہ تین قسمیں ہیں کتنی ہیں زمیریں تین طرح کی ہوں گی یا تو مرفو ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی لئنہا فی الاسلی سلاستن کیونکہ اصل میں تین ہیں زمیریں کیا ہیں تین ہیں مرفو منصوب اور مجرور منصوب مرفو منصوب مجرور تو اب کیا ہے سمہ یسیر کل واحدن اسنائین پھر ان میں سے ہر ایک دو دو ہو جائیں گی نظرن علیہ اتصالی و انفصالی اس کے اتصال اور انفصال کی طرف نظر کرتے ہوئے کتنی ہو جائیں گی دو دو بنی دچھے چھے بنی زمیر مرفو متصل زمیر مرفو منفصل زمیر منصوب متصل زمیر منصوب منفصل زمیر مجرور متصل زمیر مجرور منفصل لیکن چھے بنیں گی نا فیلحال تو چھے بنیں گی وہ ایک کو مائنس کریں گے چھے بنیں گی اب چھے کو ضرور دیں بارہ پنج ایک مائنس ہو گئی بارہ کے بارہ پنجے بارہ پنجے ساٹھ ہو جائیں گی نا ساٹھ ہو جائیں گی ایک کو مائنس کر دیں گے ابھی وہ پھر ان میں سے ہر ایک ہر ایک کیا ہو جائیں گی دو بن جائیں گی مرفو کے ساتھ منفصل متصل اس کے اتصال اور انفصال کی طرف مرفو متصل مرفو متصل جوڑیں منفصل جوڑیں منفصل پھر اسی طرح منصوب متصل منفصل تو اسی طرح جوڑتے ہیں اچھے بن جائیں گی سمہ یسیر کل وائدین اس نے ہی نہیں پھر ان میں سے ہر ایک دو ہو جائیں گی نظرن الہ اتصال ہی و انفصال ہی اس کے اتصال اور انفصال کی طرف نظر کرتے ہوئے فَذْرِبْ اِسْنَائِنْ فَذْرِبْ اِسْنَائِنْ فِي سَلَا سَتِنْ تو دو کو تین میں ملٹی پلائی کر دو دو کو تین میں ملٹی پلائی کر دو یعنی اس کو کیا کر دو ضرب دے دو حَتَّى يَسِیرَ سِتَّةٌ یہاں تک کہ چھے ہو جائیں گی سُمَّ اُخْرِجِ الْمَجْرُورَ الْمُنْفَصِل چھے میں سے کس کو نکال دو مجرور منفصل کو مجرور منفصل کو نکال دو چھے میں سے حَتَّى لَا يَلْزِمَ تَقْدِیمُ الْمَجْرُورِ حَلَلْ جَار تاکہ مجرور کی تقدیم جار پر لازم نہ آئے مَرَرْتُ زَيْدٍ بَا مجرور کی تقدیم جار پر لازم نہ آئے مجرور یہ بنے گا اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مجرور جار پر مقدم ہو جائیں جار تو مجرور پر مقدم ہوتا ہے تو یہ قسم نہیں ہو سکتی تو بنی گتی پانچ ہی بنی سُمَّ اُخْرِجِ الْمَجْرُورَ الْمُنْفَصِل پھر مجرور مُنْفَصِل کو نکال دو چھے میں سے حَتَّى لَا يَلْزِمَا تَقْدِیمُ الْمَجْرُورِ یَا الْجَار تاکہ جار کی مجرور کی تقدیم جار پر لازم نہ آئے صحیح نہیں ہاں جار کی تقدیم مجرور پر تو ہوتی ہے لیکن مجرور کی تقدیم جار رکھتی اس لیے فَلَا يُقَالُ مَرَرْتُ زَيْدٍ بَا ایسا نہیں کہہ سکتے صحیح نہیں نہیں کہا جا سکتا کیا ہے مَرَرْتُ زَيْدٍ بَا نہیں کہا جا سکتی بھی نہیں کہا جا سکتا بل یقالو مَرَرْتُ بِزَيْدٍ بلکہ کیا کہا جاگا مَرَرْتُ زَيْدٍ وَبَقِيَ لَقَى خَمْسَةٌ تو تمہارے لیے نکالنے کے بعد کتنی بچی پانچ بچی نمبر ایک مرفو متصل نمبر دو مرفو منفصل تیسری منصوب متصل چوتھی منصوب پانچ بچی مجرور متصل اب انشاءاللہ کل جو ہیں اس کی بیان کریں گے مرفو متصل ٹھیک��ر تیسر مجرور منسوب تک بیان کل Conservative